اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آٹھ سال کا فاریکس ٹریڈنگ ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں میں جو بات کر رہا ہوں آپ لوگ کے ساتھ پیتھالو جی کی اس سے آپ کو بہت بینیفیٹ مل سکتا ہے اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو واج کیا تو آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں فاریکس ٹریڈنگ کی پیتھالو جی فاریکس ٹریڈنگ کے چارٹ پہ کونسی جگہ کونسی پلیس پہ یوز کر سکتا ہوں تاکہ میری پیتھالو جی وہاں پہ ورک کریں اگر میری بات کی جائے تو میں بچھلے ساتھ آٹھ سال سے فاریکس ٹریڈنگ کرتا ہوں اور ساتھ آٹھ سالوں میں میں نے صرف ایک ہی بات نوٹ کیا فاریکس ٹریڈنگ میں وہ ہے ایکسپیرینس اور پیتھالو جی اگر آپ فوریکس ٹریڈنگ میں ایکسپیرینس کے بغیر ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کمیاب نہیں ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے میری اور ویڈیوز نہیں دیکھئے تو اس کو بھی آپ دیکھ کے اس سے بھی آپ نالج حاصل کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں پیتالو جی کی بات کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی منٹ بیلڈ ہو جائے اور آپ ایک لام طرم ٹریڈر بن جائیں پیتالو جی آپ سیمپل وی میں میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں ایک سیمپل طریقے سے یہ ایک چارٹ ہے ابھی اس چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پلیس تھا دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پلیس تھا جو کہ یہاں پر گولڈ نے کریئٹ کیا اس جگہ پر کینڈل کریئٹ کیا گولڈ نے یہ گولڈ کا چارٹ ہے دیکھ سکتے ہیں تو جب یہاں سے ریجیکشن ملا اس کو تو دوبارہ اس جگہ پہ مارکٹ نہیں آیا اور سٹرکچر پہ سٹرکچر چینج کر کے ہائی لیول پہ چلا جاتا ہے اس طریقے سے تو یہاں پہ جب مارکٹ یہاں پہ یہاں سے چلا گیا تو اس جگہ میں سائیکالوجی ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد مارکٹ جب یہاں پر آیا دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہاں تک دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سائیکالوجی ہے ابھی یہ سائیکالوجی آپ کس طریقے سے یوز کریں گے تاکہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی جو لرننگ ہے وہ اور میں ایک ایڈوانس لیول کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں یہ ان لوگوں کو فائدہ دے سکتی ہے جو ٹریڈنگ میں لاؤس کرتے ہیں اور ٹریڈنگ میں کمیاب نہیں ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بہت اہم ایڈیو ہے چلیئے اس ویڈیو کو میں شٹارٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے معلومات ہو جائے تو یہ سائیکالوجی آپ کس طرح یوز کریں گے یہ سیمپل وی میں میں سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو ابھی یہ جو چارٹا ایک گھنٹے کا یہ چلا گیا دیکھ سکتے ہیں میں ابھی اس پہ لگا لیتا ہوں ایک کا ریکٹینگل دیکھ سکتے ہیں آپ کو کیا چاہیے آپ کو تقریباً اگر آپ پروفیشنل ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو فاریکس ٹریڈنگ میں صرف ایک ہفتے میں سو پیپ چاہیے سو یا دو سو پیپ اس سے زیادہ آپ کو اگر آپ نے لینے ہے تو آپ اس مارکٹ میں ٹائم نہیں گزار سکتے ہیں اگر آپ نے لینے ہے تو دو سو سے لے کر سو پیپ تین سو سے زیادہ پیپ آپ کو آپ نے اس میں نہیں ڈھونڈنا ہے آپ نے صرف تین سو پیپ اس میں ڈھونڈ لینے ہے تو ابھی دیکھو یہ سائیکالوجی کس طرح اور کرے گی جب مارکٹ دوبارہ اس زگے پہ پہنچ جاتا ہے تو آپ نے چوٹے ٹائم فریم پہ جانا ہوگا ابھی یہ پرائیس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرائیس کہاں پہ کلوز ہو چکا تھا یہ کلوز ہو چکا تھا 2,3,5,1 0.71 تو جب دوبارہ اس جگے پہ مارکٹ پہنچ جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے جب دوبارہ یہاں پہ پہنچ جائے مارکٹ تو آپ نے چوٹے ٹائم فریم پہ جانا ہے اور یہ جو اس کا اولڈ سپورٹ تھا وہاں کا جو شٹا پلاس تھا آپ نے دس پیپ کا شٹا پلاس رکھنا ہے اس سے نیچے دس پیپ کا شٹا پلاس رکھنا ہے تو آپ کو یہ تقریبا تقریبا دیکھ سکتے ہیں دو سو پیپ یہاں پہ مل گئے ہیں یہ پہ آپ کو دو سو پیپ پہ مل گئے کیونکہ یہ سائیکالوجی کا گیم ہے اگر آپ اس کو صحیح تاریخے سے یوز کریں گے تو آپ اس میں پرافٹ کما سکتے ہیں ہائی لیول کا پرافٹ لیکن اس میں شٹا پلاس مشٹ ہے اگر آپ شٹا پلاس یوز نہیں کریں گے تو آپ اس میں سکسیسفل کمیاب نہیں ہو سکتے ہیں تو آپ نے سو ایک سو پچاس پیپ اس طریقے سے اس مرکٹ سے اٹھانے ہیں اگر آپ لوگوں نے میری اور ویڈیوز نہیں دیکھئے ایک ایڈوانس لیول کی ویڈیوز تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے 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 دی